بسم اللہ الرحمن الرحیم کن سے ایریاز ہیں جن کو آپ جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں جی شکریہ ہے سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا اب آؤٹ ٹریفک کہ آپ کو بتایا جائے کہ کتنی شفٹ میں ڈیوٹی کرتے ہیں اور ٹریفک وارڈن کس طرح ڈیوٹی پرفارم کر رہے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہماری جو ڈیوٹی ہے وہ دو شفٹ میں کام کرتی ہیں یہاں پر ایک شفٹ ہماری جو ہے وہ ساتھ سے تین بجے تک اور سیکنڈ شفٹ جو ہے وہ تین سے رات گیانہ بے تک ڈیوٹی پرفارم دیتی ہے اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس بیس ٹریفک وارڈن ہیں جن میں کچھ اوفیسز ورک کرتے ہیں تو کچھ لڑکے ہمارے جو ہیں وہ ڈیج کورٹ میں دو شفٹ میں ڈیوٹی کرتے ہیں اور اسی طرح سمندری مرید والا اڈا کھتر والا اس طرح ڈیوٹی پرفارم کرتے ہیں اور یہ ہمارا ایسا پرفارمہ ہوتا ہے کہ باری باری ہر بندے کو ایک ویکلی ریسٹ ملتی ہے اور پانچ سے چھے ٹریفک وارڈن ایک شفٹ میں کام کرتے ہیں توٹل آپ کو سٹرنس کتنی ہے اور توٹل ایریا جو ہے وہ بھی آپ ذرا بتائیے گا کہ آپ کا توٹل کتنا ایریا جو ہے وہ اپنے کور کرنا ہوتا ہے اور سٹرنس آپ کی کیا وہ میٹ کرتی ہے آپ کے جو نمین اوقات کار کے مطابق ہمارا جو بیسیکلی جو سیکٹر سمندری ہے یہ جانگر موٹ سے لے کر مریض والا تک ادھر سے اڈہ پنتالیس دوروے شگر مل اور موٹروے تک یہ جو موٹروے ہے لہور منتان موٹروے تک ایریا ہے ہمارا اصل میں یہ اتداد جو ہے جو ہمیں ٹریفک پولیس کی سمندری میں ہے یہ اتداد بہت کام ہے کیونکہ یہاں پہ ٹریفک کے مسائل تو ہیں لیکن جس طرح ٹریفک فیصلہ باد میں ایک ٹریفک آراش ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ ڈیوٹی زیادہ چاہیے ہوتی ہے زیادہ راش ہوتا ہے وہاں پر اس لئے ہم کم ریسورسز میں کم تداد میں ہم ڈیوٹی پرفارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اگر یہ تداد کو بڑھایا جائے تو اس سے یہ مزید بہتری آ سکتی ہے ٹریفک پولیس کے کام میں سر آپ کو سٹی ٹریفک پولیس کی طرف سے سمندری میں تائنات کیا گیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سمندری لیول پر آپ کو کون کون سے ایشیوز کا سامنا ہے سمندری ٹریفک پولیس میں ہم یہاں پہ جو کام کر رہے ہیں سب سے بیجر جو ایشیوز ہمیں آتے ہیں وہ مطلب اے روڈ کے اوپر انکروچمنٹ کا آتا ہے کہ ہر ادارے کا ایک کام ہے اگر وہ تاون کے ساتھ ہمارے ساتھ کام کرے تو ہم اس کو بہتر پرفارم کر سکتے ہیں ہمیں جو مین ایشیو آتا ہے جو شکایت زیادہ عوام کی طرف سے آتی ہے وہ رکشہ کی آتی ہے کہ بزار میں رکشہ وغیرہ آگئے ہیں وہ ہی کہتے ہیں کہ مطلب ہمارے ایک شفٹ میں اگر چار پانچ وارڈن ہیں وہ روڈ کے اوپر ڈیوٹی پرفارم کر رہے ہیں تو ان کے مختلف ایشیوز ہوتے ہیں مطلب جیسے ہم نے اوبر لوڈنگ کے خلاف کاروئی کرنی ہے یا ہیلمٹ کے خلاف کاروئی کرنی ہے یا اوبر سپیڈنگ کے خلاف کاروئی کرنی ہے اگر ہم ان وارڈنز کو بزار میں لے کے جاتے ہیں تو وہ روڈ خالی ہو جاتے ہیں اس لئے ہم کوشش تو کرتے ہیں ایک بزار میں چکر لگائیں لیکن جس طرح وہ روڈ خائرمنٹ ہے وہ اس کو ہم ہیٹ نہیں کر پاتے دیو ٹو کمی نفری کی وجہ سے سپیشلی جب سکول میں چھٹی ہوتی ہے سکول میں بچوں اور بچیوں کے سکول میں چھٹی ہوتی ہے تو وہاں پر ٹریفک کا ایک فلو جو ہے وہ مطلب ہو جاتا ہے اور جب وہاں پر آنے جانے کا ایک نظام تو ٹوٹلی سٹک ہو کر آ جاتا ہے اس سیٹویشن کو ڈیل کرنے کے لئے آپ کے پاس کیا دامات اور کیا آپ کے مطلبین کے اپنے میرز لیے ہوتے ہیں جی بلکل ہم صبح کے اوقات میں اور چھٹی کے اوقات میں ہم اپنا کالج اور سکول ڈیوٹی لگاتے ہیں جس طرح ہمارا بوائز کالج کا کالج چوک ہے وہاں پہ بھی تقریبا دو شفٹ میں کالج چل رہا ہے اس میں بھی مورننگ میں بھی ایمننگ میں بھی وہاں پہ کالج چوک میں ڈیوٹی چلتی ہے پھر یہ ہے کہ گلہ منڈی گیٹ ہمارا جو میجر پوائنٹ ہے وہاں پہ بھی راش ہو جاتا ہے وہاں پہ بھی ڈیوٹی لیپیوٹ کرنی پڑتی اسی طرح داخنہ بزار جو ہے وہ اس پر کٹ بنا ہوا ہے وہاں پہ بھی راش ہو جاتا ہے خوشش تو کرتے ہیں کہ مطلب سکول ڈیوٹی پہ ٹیفک وارڈن کو بھیجا جائے لیکن کبھی کبھار یہ ہو جاتا ہے کہ اگر راش روڈ کے اوپر زیادہ ہو تو پھر بزار میں ٹیفک وارڈن زندگی کے سفر میں کچھ پل خاص ہوتے ہیں کچھ شرارتیں کچھ مسکراہتیں اب شہر سمندری میں حسن پیلس مارکی لگا دے آپ کے ہر تہوار کو چار چاند ہم آپ کی جملہ سہولیات کا چناؤ موسم، ماحول اور مزاج کو مدنظر رکھ کے کرتے ہیں بیڈنگ ایونس، انگیجمنٹ، پارٹی بردے پارٹی اور دیگر تقریبات کے لیے بیوٹیفل ایمپورٹڈ فرنیچر لذت سے بھرپور فوڈ مینیو وسیقار پارکنگ اور کشادہ ماحول اگر آپ بھی شادی بیعہ اور دیگر تقریبات کے لیے ایسے ہی شہانہ میار کی تلاش میں ہیں تو آج ہی وزٹ کیجئے حسن پیلس مارکی سمندری شہر سے پانچ منٹ کی مسافت پر رجانہ روڈ بائی پاس چوک نز ڈی پی ایس سکول سمندری محمد امران 0305 4400530 حاجی محمد شفیق 0346 645946 محمد امران ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا علی رضا صاحب انچارز ٹرافک سمندری سر بتائیے گا کہ لسنس برانچ کا اجراء کیا گیا تھا تصحیل سمندری کے اندر تو وہ کس حد تک فنکشنڈ ہے اور کس لیول پر جو اس کے مین کی جو اجراء ہو رہے ہیں جو مطلب لسنس جو ہیں ان کے اجراء ہو رہے ہیں اور کیسے کیسے کس نوعیت کے ٹیسٹ یہاں پر کنڈکٹ ہوتے ہیں جی بلکل تقریبا دو سال کے قریب سے یہ سمندری میں لرننگ برانچ کا آغاز ہوا تھا جی گوجرہ مور پہ وان فائیو اوفیس میں ہماری جو بیلڈنگ ہے لرننگ برانچ کی وہاں پہ لرنر لسنس بنتے ہیں صبح نو سے شام چار بدے تک اور اسی طرح وہاں پہ رنوال لسنس برانچ ڈوپلیکیٹ انٹرنیشنل لسنس اور ویک میں دو بار ٹیسٹ ہوتا ہے وہاں پہ ڈرائیونگ ٹیسٹ موڈ شیکل اور کار کا ان کا یہ ہے کہ ایک سنوار کو ٹیسٹ ہوتا ہے اور سیکنڈلی تھرس ڈے کو جمعہ رات کو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کی ٹائمیں جو ہے وہ صبح نو سے شام تین بجے تک ہے وہاں پہ جو بھی لوگ ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں وہ اپنی فائل سامیٹ کرواتے ہیں اور وہاں پہ ٹیسٹ دیتے ہیں سر بتائیے گا کہ سمندری میں کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جہاں پر ٹریفک جو ہے وہ سٹک ہو کر رہ جاتی ہے اور جس کی وجہ سے اس ہنگامی سیٹیویشن کو نبڑنے کے لیے آپ لوگوں کو اپنی جو نفری ہے وہاں پر بھیجنا پڑتے ہیں جی بلکل ہمارے جو ٹبل پوائنٹ ہے ان میں سب سے جو اہم پوائنٹ ہے وہ گلہ منڈی ہے ان کی دو چار ریزنز ہیں ایک تو ہمارے جو مین بینکس ہیں وہ گلہ منڈی کے اردگرد ہیں اور ان پہ ان کا جو ہے پارکنگ کا کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ وہ پارکنگ کر سکے ان تمام بینکس کی پارکنگ جو ہے وہ روڈ کے اوپر ہوتی ہے اور سیکنڈی جو ہے کہ گلہ منڈی کے اندر جو ہے ٹریکٹر ٹوالیز ہیں ٹرک بغیرہ ہیں وہ دین کے اوقات میں بھی آتے ہیں یہاں پہ ابھی ایسا نہیں کوئی میکنزم بنایا گیا کہ گلہ منڈی جو ٹائمنگ ہے اس کو فکس کیا جا سکے کہ صبح آٹھ سے رات آٹھ بجے تک ان میں انٹری نہ ہو اگر گلہ منڈی کی ٹائمنگ کو فکس کر دیا جائے کہ ہیوی ٹیفک یا ٹریکٹر ٹوالیز جو ہیں وہ آٹھ صبح آٹھ سے رات آٹھ بجے تک شہر میں انٹر نہ ہو اور سیکنل جو ہے کہ جو بینک ہیں ان کا کوئی پارکنگ کا انتظام ہو جائے ان کو پارکنگ کی جگہ اور لارڈ کر دی جائے تو پھر یہ جو ہے ٹریفک بہت حد تک جو ہے سمدری میں ٹریفک کا نظام بہتر ہو سکتا ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مزید جو ہے جب راش ہوتا ہے تو ٹریفک وارڈر کو وارڈ ڈپیوٹ کیا جاتا ہے اور وہ آسان طریقہ سے ٹریفک سارا انجام دے رہے ہیں انشاءاللہ سرکست دیکھنے میں آیا ہے کہ نو عمر جو لڑکے ہوتے ہیں وہ یہاں پر بعض وقت ون ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں یا مطلب ان کا لسنس بھی نہیں بنا ہوتا اور وہ مطلب یہاں سے تیز رفتاری ہے برک رفتاری کے ساتھ جو ایک جگہ سے دو جگہ ریس لگا رہے ہوتے ہیں تو ایون کیون کا تو ابھی لسنس بھی نہیں بنا ہوتا تو وہ کیسے الون کو ہوتا ہے کہ وہ وہاں پر اس لیول پر جا کر وہ مین کے برک رفتاری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف جو ایسی کو کاروائی ہونی چاہیے اور کیا آپ ان کے خلاف کوئی مین کو کوئی چلان وغیرہ کاٹتے ہیں جی بالکل چیف ٹیف افیسر ملک تنویر صاحب کی طرف سے یہ سخت ہدایت ہے انڈر ایجز کے خلاف ہم بالکل کاروائی کرتے ہیں انڈر ایجز کے چلان کرتے ہیں ان کے بائیک کو بند کرتے ہیں اور ان کے پیرنٹس یہ ایفی ڈیورڈ لیتے ہیں کہ وہ اپنے بچے کو نیکسٹ جو ہے وہ بائیک نہیں دیں گے جب تک وہ اس کا ڈائیونگ لیسنس اور آئی ڈی کارڈ نہیں بن جاتا اور وہ ان سے لکھوایا جاتا ہے کہ اگر یہ بچہ نیکسٹ چلائے گا تو آپ کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی یہاں پر یہ ایشوز ہے کہ ہم رونل ایریہ میں یہ تیفی پولیس ڈیوٹی سارا انجام دیتی ہے یہاں پر لوگوں کا پھر ایٹیچوڈ یہ ہو جاتا ہے کہ جب ہم کام عمر کو روکتے ہیں تو لوگ آگے کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے بچے اب اکیڈمی کیسے جائیں گے ہمارے بچے سکول کیسے جائیں گے ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم بچوں کو چھوڑنے جائیں تو یہ ابھی کیسے جائیں گے بچے پھر ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ یہ آپ کے لئے ہی بہتر ہے یہ بچوں کو جب روڈ کے اوپر آتے ہیں ان کو اتنا شعور نہیں ہوتا کہ یہ ہیوی ٹریفک کا فیس کر سکیں یا بروقت کوئی فیصلہ کر سکیں کہ یہ اگر آپ کے بچے کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے پھر آپ کا نقصان ہے یہ ہم جو کاروئی کر رہے ہیں یہ آپ لوگوں کیلئے کر رہے ہیں تاکہ آپ کے بچوں کی جان کے حفاظت کی جا سکے بس یہاں پر وہ کوئی ایشویں ایسے بن جاتے ہیں اگر لوگ اس کو بس نہ لے جاتے ہیں لیکن ہم ایجگرڈ کر رہے ہیں لوگوں کو یہ آپ کی بھلائی کے لئے ہم کام کر رہے ہیں نہ کہ ریمو بڑھانے کے لئے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ جو لوگ ہیں وہ اپنا اثر اور سوخ نظہر کرتے ہیں وہ یہ شو کرتے ہیں کہ ان کا بڑا اثر اور سوخ ہے اور بعض اوقات وہ مس بہیو بھی کرتے ہیں تو ایسی سیچویشن کو نبٹنے کے لئے آپ کے پاس کیا طریقہ کار ہوتا ہے اور ایسی لوگوں کے خلاف کیا کاروائی کی جاتے ہیں جی بہت اہم سوال آپ نے یہ کیا ہے یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ ہم جب صدر ایریہ میں ایسے ڈیوٹی کرتے ہیں تو لوگ جو ٹریفک وائلیشن ہے وانوے کو یہ موبائل فون یوز استعمال کرتے ہیں وہ اس کو وائلیشن نہیں سمجھتے جبکہ یہ بڑی میجر وائلیشن ہے اگر کوئی وانوے آ رہا ہے تو وہ کسی کو ہٹ کر سکتا ہے اس کی اپنی جان کو بھی خطرہ ہے اور جو آگے سے آ رہا ہے اس کی جان کو بھی خطرہ ہے تو لوگوں کو جب ہم یہاں پہ سمدری میں اکثر دکھا گیا ہے کہ ہم جب لوگوں کو روکتے ہیں تو کئی لوگ ایسے ہوتا ہے کہ وہ جب ان کو ہم ڈاکومنٹس مانگتے ہیں چلان کرنے کے لئے تو وہ آگے سے مس بہیو شروع کر دیتے ہیں اور ٹریفک پلیس سے بھی شکا ہے ٹریفک پلیس کی طرف لوگ کہتے ہیں کہ ٹریفک پلیس جو ہے وہ مس بہیو کرتی ہے ٹریفک پلیس کا مس بہیو یہ ہوتا ہے کہ ٹریفک پلیس اس وائلیشن پہ اس سے پوچھتی ہے کہ یار آپ نے یہ وائلیشن کی ہے آپ کے پاس لیسنس ہے تو آگے سے وہ لیسنس بھی نہیں ہوتا آپ پوچھتے ہیں کہ ہیلمٹ ہے وہ ہیلمٹ بھی نہیں پینا ہوتا سائیڈ ویو میررہ ہے وہ سائیڈ بھی میرر بھی نہیں لگے ہوتے نمبر پلیٹ کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ نمبر پلیٹ آپ کے غیرمونہ ہے اس کا بھی کوئی جواب نہیں ہوتا تو جب ہم ان کا چلان کرنے کے لیے ان کو چلان کرتے ہیں تو وہ آگے سے مصبی کرتے ہیں کہ آپ ہمارا چلان نہیں کر سکتے پھر یہ کوشش کرتے ہیں کہ لڑکے جو ہے ایک تو لڑکے کٹھے ہوگا ڈیوٹی کریں ظاہر ہے کہ بار بار ظلے پلیس کو بلانا ہر وقت وہ بھی اویلیبل نہیں ہوتی ہمارا مقصد جو ہے وہ لوگوں کو اویر کرنا ہے نہ کہ ان کے ساتھ سختی سے نمٹنا لیکن کیونکہ انفورسمنٹ آف لا ہے انفورسمنٹ آف لا اسی طرح ہو سکتی ہے کہ جب ہم اس وائلیشن پہ اس کے خلاف کوئی کاروئی کریں اصل مقصد لوگوں کو سمجھانا ہے کہ ہم جو کھڑے ہیں تو وہ آپ لوگوں کی حفاظت کیلئے کھڑے ہیں لوگوں کو فسلکیٹ کرنے کیلئے کھڑے ہیں تاگر لوگوں کے لئے سانیہ پیدا ہو سکے نہ کہ ہمارا مقصد ان کو کوئی پریشرائز کرنا ہے یا ان پر کوئی دباؤ ڈالنا ہے سر باز اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی جگہ پر کسی کا چلان ہو رہا ہوتا ہے اکثر دیکھنے میں آتا ہے فیصل آباد یا کسی بھی کنڈرسٹی میں چلے جائیں تو وہاں پر جو بندہ ہوتا ہے جو اپنا اثر افصول شو کر رہا ہوتا ہے اور وہ اسی وقت موبائل نکالتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ لیں جی فلاں آفیسر سے بات کریں تو ایسی سیچویشن کو کیسے آپ ٹیکل کرتے ہیں اور بعض اوقات تو آپ لوگوں کو سرنڈر کرنا پڑ جاتا ہے تو ایسی سیچویشن میں آپ کیا کرتے ہیں سر بلکل یہ بات آپ کی درست ہے یہ ہمارے ایک معاشرے کا یہ حصہ بن سکا ہے پوچھنچ کرتے ہیں میکسیمم کہ ہم میرٹ پر کاروئی کریں یہ نو تک جیسے آپ کہہ رہے ہیں سفارشیشن کو فون بگرہ پر بھی چھوڑا جا سکتا ہے ویسے بھی ہم لوگوں کو چھوڑتے ہیں ایجوکیوٹ بھی کر دیتے ہیں وارنگ بھی دے دیتے ہیں کئی طرف ایسی ایشوز ہوتے ہیں کہ جب مطلب کو بکلہ حضرات ہے لیکن موسٹی جو بکلہ حضرات ہے وہ سمجھتے ہیں مطلب رول آف لہا کو بھی سمجھتے ہیں لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ فوراں طور پر ایکٹر کرتے ہیں کہ ہم ہمارے خلاف کاروئی نہیں ہو سکتی ایسے ایشو میں ہم وارنگ بھی دیتے ہیں عام لوگوں کو بھی وارنگ بھی دیتے ہیں یہ ہمارے معاشرے کا حصہ بان چکا ہے سفارشی کرنا سفارشی کلچر بان چکا ہے لیکن اس کے بعد ہم میکسیمم کوشش کرتے ہیں کہ میرٹ پر کاروئی کریں سر آپ جسی لیے سمندری سے بلونگ کرتے ہیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے جو لوگ ہوتے ہیں تو بعض اوقات کسی جگہ پر اگر چلان کرنا پڑ جائے تو اگلے جب دیکھتے ہیں کہ اگلے بند آپ کو جانے والا ہوتا ہے تو اس سیچویشن کو پھر آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں جی اکثر ہی ایسا ہو جاتا ہے پھر یہ ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ تو اس کو پرسنل لے جاتے ہیں کہ بھی شاید کوئی پرسنل گراج ہے کسی کو لیکن میکسیمم جب عام میٹنگ ہوتی ہے جب بیٹھے ہوتے ہیں کہیں پہ تو ان کو بتاتے ہیں کہ یار آپ کوشش کریں کہ ٹریفک کو فالو کریں خاص کر جب ہم ٹریفک کے ہم ڈیوٹی کھڑے ہوتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ مطلب موقع نہ دے تاکہ پھر جو لوگ جن لوگوں کے چلان ہو رہے ہوتے ہیں اگر کسی کو چھوڑنا پڑتا ہے وہ کہتے ہیں بھئی ان کو کیوں چھوڑا ہے آپ لوگوں نے اور وہ رائٹ پہ ہوتے ہیں کہ اگر کاروی کرنی تو سب کے خلاف کریں کوشش تو یہی کرتے ہیں کہ میرٹ پہ کاروی کریں وہ لوگوں کا ایڈوکیٹ کیا جائے یہاں پہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سمودری سٹی جو ہے نا جیسے آپ نے کہا کہ میں سمودری سے بلونگ کرتا ہوں ہماری کوشش ہی لوگوں کو زیادہ تر ایڈوکیٹ کرنے کی ہے ہم جیسے مطلب ہم لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ یار جب ہم سنی پلازا کیترن روڈ ہے وہاں سے لوگ وانوے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ یہ وانوے کی خلاف ورزی نہ کریں ہم لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ وانوے ہے لیکن ہم جانبوجھ کر ہم کہتے ہیں فٹ پات کے ساتھ ہم جائیں اسی طرح نہر بزار لاری اڈے کے ساتھ لوگ اس کو کاٹ سمجھتے ہیں وہاں بھی لوگوں کو بریف کرتے ہیں کہ آپ یہ جو رستہ ہے ڈی ایس پی کا یوٹن ڈی ایس پی آفیس کے سامنے یہ یوز کریں ایسی ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کو بریفی کرتے ہیں تاکہ ٹریفک کے جو بہاوت میں نخلہ لڑ پڑے بعض اوقات دیکھنے میں آیا ہے کہ یہاں پر سمندری کے اندر جو آٹو رکشاز کی وجہ سے بزار جو ہیں وہ سٹک ہو کر آجاتے ہیں سپیشلی جب کوئی ان کے عید کے دنوں میں یا پھر شادی جو جب سیزن چل رہا ہوتا ہے تو وہاں پر بہت زیادہ ٹریفک جیم ہو جاتی ہے تو پھر ایسے آپ جو آٹو رکشاز ہیں ان کو آپ کیسے ان کو روکتے ہیں رسٹرٹ رکھتے ہیں یا بعض اوقات ایسا بھی کیا گیا کہ مطلب آپ کو ان کو فاربیٹ کیا گیا منع کیا گیا وہاں پر رسٹرٹ ہو کر رہ گیا دوبارہ پھر وہ ان کا بہاوت شروع ہو جاتا ہے تو یہ کیا سلسلہ ہے کبھی مطلب رک جاتے ہیں کبھی دوبارہ پھر شروع ہو جاتے ہیں جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ عید کے دنوں میں زراش ہو جاتا ہے تو ہم عید کے دنوں میں ٹیفکی ڈیوٹی بھی لگاتے ہیں بزاروں میں یہاں پہ ایک میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب عید کے دن آتے ہیں تو جو ہیوی سٹی جیسا فیصلہ باد ہے یہاں سے ڈیوٹی اٹھا کے فیصلہ باد لگائی جاتی ہے کیونکہ وہاں پہ زیادہ راش ہو جاتا ہے یہاں پہ سریندھ کی پہلے کمی ہوتی ہے اور جب عید کے دن آتے ہیں تو یہاں پہ مزید کمی ہو جاتی ہے تو پھر اس کے ساتھ ہمیں بزار کو بھی دیکھنا ہوتا ہے روڈز کو بھی دیکھنا ہوتا ہے یہاں پہ انتظامیاں جو ہیں عید کے دنوں میں وہ سنگل بغیرہ لگاتے تھے بڑا اچھا قدام تھا مطلب ٹیفک تاکہ رکشہ بغیرہ جو ہیں انٹر نہ ہو سکے تو یہ بھی پہلے بھی ایسی صاحب کے ساتھ ارکیسٹ کی تھی تو پھر کچھ لوگ لیٹیگیشن میں چلے گئے کہ وہ سٹے لے لیا انہوں نے کہ اگر آپ نے لوگوں کے راستے بند کرنے ہیں تو ہم آپ کے خلاف یہ کاروی کریں گے اس لئے پھر وہ راستوں کو کھولنا پڑا حالانکہ ان کو فسیلیٹ کیا گیا تھا کہ اگر آپ نے گزرنا ہو تو آپ کو اجازت دی جائے گی لیکن یہ ہے کہ اگر عید کے دنوں میں ان کو بند کر دیا جائے تاکہ عوام صرف پیدل جائے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بزار بھی جائے اور رکشہ کے اوپر بیٹھ کے جائیں تو یہ تو ممکن نہیں ہے ہم خود لوگ اگر اس چیز سے بچیں اوائیڈ کریں اصل میں مسئلہ یہاں پہ ایڈیوکیشن کا ہے کہ ہم لوگ ٹریفک کے بارے میں اتنا ایڈیوکیر نہیں ہیں ہم خود ہی ٹریفک پرابلم پیدا کرتے ہیں وہ پھر خود ہی کوستے ہیں اگر ہم خود ہی چاہیں کہ مطلب میں نے بزار جانا ہے اور میں رکشہ میں نہ جاؤں دیکھیں میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں میکسی چوک میں جاؤں اور میں شاپ کے سامنے جا کے اتروں تو یہ ہم لوگوں کو بھی فرض ہے کہ مطلب وہ ان دنوں میں کوشش کریں کہ رکشہ اور مرسل کو وائیڈ کریں بزار سے اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ جتنا ہم سے ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کے لوگوں کے لئے سانی طرح کریں سر سمندری جو سٹی ہے وہ دن بے دن بڑھتا جا رہا ہے اس کی مطلب پپولیشن میں اضافہ ہو رہا ہے جس کی ویسے بعض اوقات مین کے آٹو رکشاز اور اس کے بعد موٹر بائیکس اور گاڑیوں کے تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے تو اس کو نبٹنے کے لئے آپ کے حکام بالا سے کیا انگزارشات ہیں کیا کہنا چاہیں گے کہ اس کے کس طریقے سے جو سمندری کے اندر ٹرافک پولیس ہے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے اس کے اندر ایک تو اپنے نفری کی بات کی اس کے علاوہ اور کون سے میئرز کیا جا سکتے ہیں جیس سے اس کی امبرومنٹ جو ہے اس میں ہو سکتے ہیں بلکل یہ جو آپ نے بات کی ہے اس میں روڈ انجینری بھی آتی ہے جیسے ابھی یہ موٹر وے ہے موٹر وے کو جانے کے لئے سمندری کا راستہ استعمال کرتی ہے بائیک پاسز کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے مزید بائیک پاسز چھوٹے مینی بائیک پاسز جو ہے جیسے وہ شہر کے اندر سے آتے ہیں یہ جو راو کاشف روڈ کے اوپر اپنا یہ جو ہے غریب نواز روڈ کے اوپر یہاں پہ ہیوی ٹریفک آتی ہے وہاں پہ ایک جیسے کارڈا روڈ کے اوپر ایک پھل بنا دیا گیا تھا تاکہ ہیوی ٹریفک نہ آئے لیکن چھوٹے ٹریفک چلتی رہے اور اسی طرح اگر نفری کی طرح میں اضافہ کیا جائے تو یہ بہتری آ سکتے ہیں ہمارے جو اس وقت سٹی رنگ نیوز کے جو لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اس چینل کے توسل سے ہمارے ناظرین جو ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو پیغام کوئی میسج جو کہ سٹی ٹریفک پلیس مندری کی طرف سے ان کی طرف تک جائے اور ان کے مائنڈ میں کوئی کریٹیوٹی آئے اس میں تاکہ وہ کچھ نہ کچھ سیکھ سکیں ایسا میسج جو ان کی زندگی میں نکھار پیدا کر دے ٹریفک سلیٹڈ بھی ہو سکتا ہے یا مطلب وہ ان کی اپنی لائف کے مطلقہ بھی ہو سکتا ہے جی بالکل سٹی ٹریفک پلیس یہاں پر یہ پیغام دینا چاہتے ہیں ہم جو بھی کاروائی ادھر ہم کر رہے ہیں وہ آپ لوگوں کی جان کی حفاظت کیلئے کر رہے ہیں اگر آپ ہیلمٹ نہیں پہنتے تو یہ آپ لوگوں کا نقصان ہے اگر آپ سیڈ بیڈ نہیں پہنتے تو یہ آپ لوگوں کا نقصان ہے آپ درانے ڈرائیونگ موبائل فون کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے ہماری کوشش ہے آپ لوگوں کی جان کی حفاظت کرنا نہ کہ آپ لوگوں کی چلان کرنا ہم اگر کوئی چلان کرتے ہیں تو وہ صرف آپ لوگوں کی جان کی حفاظت کے لیے لوگوں کی جان کی حفاظت کے لیے ہم کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی حفاظت کے ساتھ روڑ کے پر سفر کریں اور لوگ بھی سفر کریں یہاں پہ جو میجرئی ایشو ہے سمندری کو یہ آپ کے پلیٹ فارم سے یہ میں رکست کرنا چاہتا ہوں دو تین پوائنٹ میں نے پہلے بھی منشن کی ہے کہ ہم سمندری میں وان وے کی وائلیشن بہت کرتے ہیں ہم کوشش کریں کہ ہم میں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا رائٹ وے کون سا ہے اگر ہم چھوٹا سا راستہ بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہم رائٹ وے کریں نہ کہ ہم رونگ وے کریں اس سے آپ اپنی جان کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں اور اگلے کی بھی کوشش کریں کہ ٹریفک پولیس یہ آپ کے بھائی ہیں یہ آپ کی بہتری کے لئے کھڑے ہیں اور انشاءاللہ اگر آپ ان کے ساتھ آون کریں گے تو یہ بھی آپ کے ساتھ آون کریں گے سر آپ لوگوں کو پر منت آپ لوگوں کو کتنے چلان جو ہیں وہ مطلب کہا جاتا ہے کہ اتنے لیمٹ تک آپ کر سکتے ہیں اور کتنے آپ ایک منت میں کر سکتے ہیں سر اس میں یہ آتا ہے کہ افسران کی طرف سے یہ کوئی فکس نہیں ہوتا کہ مطلب یہ اتنے چلان آپ نے ضرور کرنے ہیں یہ وائلیشن پر ڈپینڈ کرتا ہے اور میکسیم ہم لوگوں کو لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹریفک آفیسر جو ہے ٹریفک وارڈن کھڑے ہی چلان ہی کرتے سرہ دن جبکہ ایسا نہیں ہے ہم بہت کم چلان کرتے ہیں اور زیادہ لوگوں کو بریف کرتے ہیں لوگوں کو ایجکیٹ کرتے ہیں اس کے باب جو سمندری میں ایک منت میں پینتیس سو سے چار ہزار تک چلان ہو جاتے ہیں جس میں ہیلمٹ ہے ہیلمٹ کی وائلیشن ہے مبائل فون وائلیشن ہے انڈر ایجز ہے اوور سپیڈنگ ہے اوور لوڈنگ ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک سال میں تقریباً پچھلے سال جو گزرا ہے اس میں ہم نے تقریباً دو کروڑ کے قریب ہم نے فائن پوز کیا ہے وائلیشن کے اوپر وہ تقریباً پینتیس ہزار کے قریب چلان ہوئے ہیں سمندری میں جسٹ اور ہنڈرڈ کے قریب ہم نے ایف آئی آر کا اندراج کیا ہے تیز رفتار ٹو سیونٹی نائن پاکستان پیرنڈ کورٹ کے تحت جس میں ہم نے کافی سارے لوگ کے ڈریوینگ لسنس بھی کینسل کی ہیں روڈ پرمٹ بھی کینسل کی ہیں جو لوگ زیادہ میجر وائلیشن کرتے ہیں ان کو بتانے کے لیے تاکہ لوگ روڈ کے اوپر سفر کر سکے آسانی کے ساتھ اور تیز رفتاری سے اجتناب کریں تاکہ ایکسیڈنٹ نہ ہو سپیشلی جب عید کی بات کریں تو عید کی تہوار کے موقع پر اکثر دیکھنے میں آئے کہ جو ٹرائفک پلیس کے جہلکار ہوتے ہیں وہ پھر بھی اپنی ڈیوٹی سارا انجام دے رہے ہوتے ہیں تو اس سیچویشن میں آپ اپنی فیملی کو ٹائم کیسے دیتے ہیں جی بالکل اسی طرح ہے کہ جو عید کے جو عیام ہوتے ہیں لوگوں کی چھٹی ہوتی ہے لیکن ہماری اس دنوں میں ڈبل ڈیوٹی ہوتی ہے کیونکہ رات گئے تک ہم نے چاند رات کو بھی اگر دو تین بجے باج رہے ہیں تو دو تین بجے تک ہم ڈیوٹی دیتے ہیں اور صبح ہم نے نماز کے ٹائم سے پہلے آنا ہوتا ہے نماز پڑھانی ہوتی ہے اور رات گئے تک ڈیوٹی سارا انجام دیتے ہیں سنگل شفٹ میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو سارے ڈیوٹی دیتے تھے اب یہ ہاف ہاف کر کے فرس دے ہاف ڈیوٹی ہوتی ہے کچھ لڑکے فرس دے ڈیوٹی کرتے ہیں یا اپنا جو لسنس بنوانا ہے تو اس سیچویشن میں کس پروسس سے اس کو گزرنا پڑتا ہے اور کون کون سے مراحل ہیں اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے پیسے دے دی ہیں اور پیسے دے کے ہمارا جو لسنس بن جائے گا تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے جی بالکل سب سے پہلے تو لسنس بنانے کے لیے ہمیں لرنر پرمٹ کی ضرورت ہے اور لرنر پرمٹ کے لیے ہمارے پاس جو رکائرمنٹ ہے وہ پہلے سب سے پہلے تو اٹھارہ سال عمر کا ہونا ضروری ہے جس بندے نے لسنس بنانا ہے وہ اٹھارہ سال کی عمر میں موٹسیکل اور کار کا لسنس بنا سکتا ہے لرنر پرمٹ اس کے لیے جو چیز رکائرمنٹ ہے وہ دو آئی ڈی کارڈ کی کاپیز اور دو ٹکٹ اس کی مالیت ساٹھ ساٹھ روپے کی وہ ہمیں ڈاخانے سے مل جاتا ہے آج کل وہ ٹونٹی فور اے فارم دیتے ہیں ڈاخانے والے یا ساٹھ ساٹھ پر مالیت کے دو ٹکٹ وہ لے کے جسٹ ہم نے وہ لرنر برانچ آفیس جانا ہوتا ہے وہاں پہ ہمارا جو سٹار بیٹھا ہوتا ہے وہ بڑے بائزہ طریقے سے ان کو بٹھاتے ہیں کمپیوٹرائی سسٹم ہے سارا وہاں پہ اس کی تصویر لی جاتی ہے ان کے ڈاکومنٹ فیل کیے جاتے ہیں اور ان کو وہ لرنر پرمنٹ ایشو کر دی جاتا ہے ویداؤٹ اینی سفارش یا پیسے کے بیٹھا ہے اور سیکھلی جب آفٹر فور ٹو ٹو ڈیز بطالیس دن کے بعد وہ بندہ جو ہے وہ ٹیسٹ کے لیے الیجیبل ہو جاتا ہے یا میں آپ کو بتاؤ تو یہ کرپشن کی شکایہ تھی یہ چیف ٹیف افیسر ملک تربیر صاحب نے یہ آن لین کیمرہ سسٹم لگا دیا ہے جس کو آن لین منیٹرنگ کی جاتی ہے ایسی طرح لاہور میں ایک سیل بیٹھا ہوا ہے جو اس کو آن لین منیٹر کر رہا ہے آج کل یہاں پہ نہ تو اب سفارش ہو سکتی ہے نہ کوئی پیسہ لے سکتا ہے آن لین ٹیسٹ ہوتا ہے کمپیوٹر کے اوپر سگنر ٹیسٹ ہوتا ہے وہ آٹومیٹک ایک اس کی پاس فیل کی موقع پر نکل آتی ہے اسی طرح جب وہ ڈرائیونگ ٹیسٹ دیتا ہے آن لین کیمرے میں جو بندہ ٹیسٹ پاس کر جاتا ہے تو وہ ہی ٹیسٹ پاس ہوتا ہے اور جو کون کو یا مطلب ٹیسٹ میں فیل ہو جاتا ہے وہ فیل ہو جاتا ہے نہ سفارش چلتی ہے نہ پیسہ چلتی ہے آن میرٹ لیسنس بن رہا ہے میں کہ اب بھی اس کو جو ہے جو کرپشن کا الیمنٹ ہے اس کو جو ہے منیمائز کر رہا ہے جی بالکل زیرو ٹولیرنس ہے زیرو کرپشن ہے اور ہنڈر پرسنٹ میرٹ کے اوپر اس وقت لیسنس بن سکتا ہے آپ میڈیا سے بلونگ کرتے ہیں حلاقات ہوگی ایک اور ایسی شخصیت کے ساتھ تو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں تب تک اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ